دیکھ لیا تمہیں؟ ایمر اور نادیا کتنے خوش تھے؟ تم ساری زندگی بھی اس گھر میں پڑی رہو نا؟ تب بھی تمہیں ایمر قبول نہیں کرے گا یہ بات تم مجھ سے لکھوا کے رکھ لو اگر لکھنا پڑنا آتا ہے تو اب جاؤ یہاں سے کھڑے کھڑے موں مت دیکھو میرا میرے لئے چائد آؤ جاؤ بیبی جی کوئی صاحب آئے ہیں ایمر صاحب سے ملنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہیدر آباد سے آئیں ہیدر آباد سے؟ بیجو؟ جی بیجو آتا ہوں اسلام علیکم جی میرا نام تمیز ابدین ہے جی میں ہیدر آباد سے آئا ہوں افرا کا والد ہوں جی میں ایک منٹ توفے اپنے برابر والوں کو دیے بھی جاتے ہیں اور لیے بھی جاتے ہیں ان سے اتنی عمر ہو گئی اور یہ بھی نہیں سیکھا ہمت کیسے ہوگی تمیز ادین تمہارے یہ سب کچھ رہاں لانے کی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی میری بیٹی ہے افرا جو ایمر صاحب کی بیوی ہے نا میں تو ان دونوں سے ملنے آئے ہوں کہاں ہیں ان دونوں؟ خوش میں رہ کے بات کرو بڑے میاں تمہاری بیٹی نہ میرے بھائی کے لائق تھی اور نہ ہی کبھی ہو پائے گی اس کی حیثیت میرے گھر میں صرف ایک ملازمہ کی ہے کر دیا نا نقصان تمہارے ہاتھوں میں کیا کوئی فالج کا حصر ہے جو کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی کون بڑے گا یہ نقصان یہ تمہارا باپ جس نے اپنی مصیبت ہمارے گلے ڈال دی ہے تم دونوں باپ بیٹی نے مل کے احمد کو بیوکوب بنایا ہے سمجھاتی تھی اسے نا کہ ایسے نیچ لوگوں کو موں مت لگایا کرو گلے پڑ جاتے ہیں اور وہ ہی ہوا ہمارے ساتھ اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے آپ پلیز واپس جائیں پلیز پلیز واپس جائیں ہاں چلے جائیے اور تمیز و دین جاتے جاتے اپنی بیٹی کو ہی ساتھ لے کے جاؤ جاو یہاں سے دو رہاں نہیں جاؤں گی میں یہاں سے جب تک مجھے احمد صاحب نہیں نکالیں کہ میں نہیں جاؤں گی پا آپ کے آگے ہاں چھوڑتی ہو پلیز آپ تمہارے ہاں بتائیے گا پلیز جائے میں جا رہا ہوں جی بند کرو یہ ڈراما اور تم جلدی سے اٹھاو یہ سب کو تھاریل تھاریل میں جائیے جائیے آپ جائیے جائیے سب بن کے آئیے موٹھا کے گھر میں آگیا ہے موسیقی 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 موسیقی